اور دیسے آپ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بل بل ایک ایک ایسے کردار کے بارے میں جس کا نام ہے خوبصورت یعنی عائشہ عمر عائشہ عمر کی نجی زنگی کیا ہے ان کے والدین کہاں رہتے ہیں اور شو بیز میں عائشہ عمر کیسے آئیں مزید بہت کچھ عائشہ عمر کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو جسی بھی یوں تو ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے شورت حاصل لی لیکن ایشہ عمر نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنی کردار خوبصورت سے ہر دل میں جگہ بنا لی ایک ایسی بیوی جو اپنے نکمے شہر سے پریشان ہے اور اپنے باپ کے پیسوں سے اپنا گھر چلا رہی ہے لیکن ہر لمحہ مسکراتی اس لڑکی نے زندگی کو اتنا آسان نہیں گزارا ایشہ عمر پاکستانی فیشن موڈل اداکارہ گلوکارہ اور شلم سٹار ہیں وہ جب صرف ڈیڑھ سال کی تھی تب ان کے والد برین ہیمریج کی وجہ سے اس دنیا سے گزر گئے ان کے والد کے پہلے انگلینڈ میں ایک شادی ہوئی تھے جس سے ایشہ کے ستیلے بھائی بہن ہیں اور ایشہ ان سے ملتی بھی ہیں اور وہ بہن بھائی بھی اکثر ایشہ کے پاس وقت گزارنے آتے ہیں اور کیونکہ وہ انگریز والدہ سے ہیں اس لیے ان کے نئے نکشن سے کافی مختلف ہیں والد کی انتقال کے وقت کیونکہ یہ اور ان کے بھائی کافی چھوٹے تھے اس لیے تعلیم اور تربیت جیسے مراحل کے معاملے میں مشکلات کا ایک لمبا سفر تھا کیونکہ ان کی والدہ نے تنہا گزارا اور ان دونوں بین بائیوں کی اچھی پروش کے لیے انتھاک میند کی سلم اور سمارٹ بظاہر نازک دکھنے والی ایشہ عمر نے بہت سخت اور خود مختار دن گزارے ہیں وہ ویسے تو کراچی میں پیدا ہوئیں بارہ اکتوبر کو لیکن والد کی وفات کے بعد لاہور چلی گئیں لاہور گرامر سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر نیشنل کالج آف آر سے بیچلرز اور پھر ماستر کی ڈگری حاصل کی ایشہ کے اندر کا سٹار بہت چھوٹی عمر میں سامنے آنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ وہ سکول اور کالج میں بھی تھیٹر اور دیگر ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی انڈسٹری میں آنے کا سلسلہ منعیزہ آشمے کے ذریعے شروع ہوا جو کہ پی ٹی وی کی ایم ڈی تھی انہوں نے ایشہ کو متعارف کروایا اور صرف آر سال کے عمر میں پی ٹی وی کی شو میرے بچپن کے دن کی میزبانی ننی ایشہ نہیں کی اس سفر میں انہوں نے کئی مشہور کمرشلز میں کام کیا اور پذیر آئی آسل کی لیکن اداکاری میں ایشہ نے آغاز کیا پی ٹی وی کی ڈراما کالے جین زنامی سیریل سے اس کے بعد دولی کی آئے گی بارات میں بشرا ساری کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور پھر تو ایشہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتی گئی ان کی مشہور ڈراموں میں لیڈیز فارک دل کو منانا آیا نہیں زندگی گلزار ہے اور اے آر آئی ڈیجیٹل کی کمیاب ترین بلبلے کی خوبصورت کی حصیت سے شامل ہیں ایشہ عمر سے جب پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اور فواد خان اے کی کالج میں تھے اور فواد ان دنوں اے پی بینڈ میں شامل ہو گئے تھے اور ایشہ کالج کی ہی میوزک بینڈ میں تھی ایشہ نے مارنک شو ایوارڈ شوز اور دیگر شوز کی مذبانی کے فریض بھی بخوبی انجام دیئے دو پاکستانی فلموں میں آئٹم سانگز پر بھی پرفارم کیا لاؤ می گم میں ہوں شاید افریدی ساتھی وجات روف کی فلم کراچی سے لاہور میں بھی کمیاب اداکاری کی جہور دکھائے فلم جلغار میں بھی کام کیا اور فلم سات دن محبت ان میں ایک مہمان اداکارہ کے طور پر رضا رائیں جبکہ ایک اور فلم میں بھی جلوہ گار ہوں گی آئیشہ نے موسیقی بھی اپنا مقام بنایا اور ان کی پہلی آلبم کو ہی لکس سٹارل ایوارڈ میں نومینیشن ملی اس لڑکی نے اپنی صلائیتوں سے اپنی ماں کا سر فخر سے بلان کر دیا آئیشہ کافی شرارتی رہی ہے اور بچپن میں جیک کے نام کی آئیڈی بنا کر لوکوں کو بے وقوف بھی بناتی رہی ہے شادی کے حوالے سے آئیشہ نے ایک شو میں کہا تھا کہ انہیں اگر کبھی شادی کرنی ہوئی تو کسی ترکش لڑکے سی کر سکتی ہیں کیوں یہ ان کی والدہ کو بھی پسند ہے دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا ایزار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پردیسی آپ کو ضرور سبسکرائب کریں چونکہ ہم اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں گے تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو